پیارے دوستو ساتھیوں کہتے ہیں کہ قدرت کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی لیکن وہ لاتھی جو ہے ایسا کام کر جاتی ہے وہ لاتھی ایسی پڑتی ہے کہ اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ہاں دوستو ساتھیوں آج بات کرنے والے ہیں راش تھاکرے کے بارے میں یہ وہی راش تھاکرے ہیں جن نے کی آزان کو لے کر کے ساری دنیا میں بوال مچا رکھا ہے لیکن اس وقت ایسی خبر جس کو سن کر کے یقیناً آپ لوگ کو کافی زیادہ خوشی ہوگی آپ کو بتا دیں راش تھاکرے وہی راش تھاکرے جن نے کی آزان کو لے کر کے بیان دیا ہے لیکن جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کو سکرین پر دکھا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے آپ خود فیصلہ کریں گے کہ قدرت کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی آپ کو دکھائیں گے آخر تک وہ ویڈیو مسجد میں مائک پر آزان بند کرنے کی مانگ کو لے کر کے یہ ریلی نکالی جا رہی تھی اسے کہتے ہیں اللہ کا عذاب یہ تو کیول ٹریلر ہے اور اب بھی سمل جا تھاکرے ورنہ آگے اللہ کا عذاب اور دیکھے گا پونہ سے اور انگابہ جاتے ہوئے راش تھاکرے کی دزگاریوں کا ایکسیڈینٹ ہوا جو کی ایک کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ایک آپس پہ ٹکرا گئی جس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آج آزان کو لے کر کے بیان دیے جا رہے ہیں لوگ آزان کو دے کر کے بیان واجیہ کر رہے ہیں کہ آزان بند ہونی چاہیے مسجد سے آنے والی لاؤڈ سپیکر کی آزان کو بلکل بند کر دینا چاہیے اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے لوگ شکون اور اتمنان کے ساتھ نہیں سو پاتے اس سب کو لے کر کے راش تھاکرے نے ممبئی میں بوال مچانا شروع کر دیا ہے کہ مسجد سے آنے والی آواز کو بند کر دینا چاہیے اس سے ہمیں کافی زیادہ دکت اور پریشانیوں کا حساب نہ کرنا پڑتا ہے جس میں راش تھاکرے نے یہ بھی کہا تھا کہ آنے والی چار مئی کو مسلمان اپنی مسجدوں سے آزان کی آواز کو بند لیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا آخر کار آزان کا مدہ خوبزور و خروشوں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن کہتے ہیں نیا کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور ایسا ہی یہاں پر دیکھنے کو ملا یہ وہی راش تھاکرے ہیں جو کہ مذہب اسلام کو لے کر کے اپنی زبان کھول رہا ہے غلط طریقے سے کہ مسجدوں سے آزان کو بند کر دینا چاہیے لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دس گاڑیا پونہ سے اورنگا بات جا رہی تھی اور راش تھاکرے کی دسوں گاڑیوں کا ایکسیڈینٹ ہو گیا جو کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک گاڑی میں گاڑی ٹکراتی ہوئی چلی گئی کہتے ہیں نا کب کیا ہو جائے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا دوستو ساتھیوں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ لوگ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے آپ لوگ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل میں نیچے جائیے وہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا جہاں جا کر کہ آپ ہماری ہیل بھی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کی محبت ہے اگر آپ لوگ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو آپ نیچے ایک پیمنٹ کا میتھڑ ہے وہاں جا کر کے بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں بہرحال اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور یقینا جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن جب بھی آئے گا یقینا اللہ کا عذاب آئے گا کہتے ہیں نا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا یقینا ہر کام میں وقت ضرور لگتا ہے لیکن وہ کام ہوتا ضرور ہے اگر آپ آج کسی کا دل لکاتے ہیں تو یقینا آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی ایسے ہی لوگ جو مذہب اسلام کو لے کر کہ آج بیانبازیاں کر رہے ہیں غلط طریقے سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ملے گی یقینا ان لوگوں کو سزا ملے گی ایسے ایسے دھرندر جو سوستے تھے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہونے والا وہ لوگ بھی آج مر کر کے مٹھی میں مل گئے تو جو مذہب اسلام کو لے کر کے زبان کھولتا ہے بیانبازی کرتا ہے یقینا اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر آتا ہے ویڈیو کو آج تک دیکھیں اور ویڈیو میں کمینٹ ضرور کیجئے